اسلام علیکم دوستو اردو آواز ٹی وی کے ویورز لیسنرز آپ کی دوست نسرت جہاں آسٹریلیا سے اور آج کی ویڈیو میں ایک سپیشل دوست آپ کے پیارے دوست ہر دل عزیز دوست میرے ساتھ ہیں محمد فرقان جی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ افیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مستی میں ہوں گے آج کی یہ سپیشل ویڈیو ہم آپ کو کرنے جا رہے ہیں کس لیے یہ نسرت آپ کو بتائیں گی لیکن اس ٹائم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ہم ایک انکاؤنٹر بے ایک ادھر علاقہ ہے انکاؤنٹر بے آسٹریلیا کے اندر ساؤسٹریلیا کے اندر تو وہاں پہ ایک ہیل سٹیشن ہے وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک اپکمین ویڈیو ہماری آ رہی ہے جو کہ ہے ہاں جی سونگ کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا یہاں پہ جیسے فرکان صاحب ہم آئے ہیں میں اپنے سننے والوں کو بھی بتا دوں اور دیکھنے والوں کو لیے تو میں کیمریمن سے کہتی ہوں بتائیں کہ ہم دیکھیں دونوں کیس طرح یہاں پہ چڑے ہیں اوپر اور بہت انجوائے کر کے میں اوپر آئے گا اب میں سوچی ہوں کہ نیچے جانے کے لیے تو شاید ننگے پاؤں جانا پڑے گا بہت مشکل ہے چلیں کوشش کریں گے دیکھیں کیسے پہنچتے ہیں دیکھنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے بہت زیادہ اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہاڑی علاقے پہ پتھر بھی ہوتے ہیں چھاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور ہمارے سامنے سمندر اور اتنا شور مچا رہا ہے لیکن ہوا کا دباؤ تھوڑا کم ہے زیادہ ہوا کا شور نہیں ہے چلیں انوارڈورٹ پہ بات کرتے رہیں کہ تمپریچر اس وقت سکسٹین چل رہا ہے تو آج کی ویڈیو ہم چونکہ یہاں پہ جو شوٹ ویڈیو ہم بنانے آئے ہیں وہ ایک سپیشل سانگ فرکان صاحب اور میرا دونوں ہم اس سانگ کو گا رہے ہیں تو اس سانگ کے بارے میں بھی تھوڑی سی میرا خیال ہے فرکان صاحب ہم اپنے دوستوں کو بتائیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے یہ سانگ کے جو لیرکس ہیں یہ ہیں آنکھ روشن نہیں گر تو کچھ غم نہیں یہ ایک موٹیویشنل سانگ ہے جو کہ ہمارا چائل ہول سانگ ہے سپیشل نسرت کے ایک ٹیچر جنہوں نے یہ سانگ لکھا اور کمپوز کیا پرویز ندیم غوری صاحب سپیشل ایجوکیشن میں ٹیچر تھے اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں تو یہ ان کی پویٹری ہے اور دھن بھی انہی کی ہے تو فرکان صاحب آپ کے دوست جو انڈیا میں ہیں جو یہ میوزک رینج کر رہے ہیں تو اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیں ان کا انٹرڈکشن کروائیں کی ستحانوں نے اس میوزک رینج کیا اور کب شروع کیا آپ نے اسے چونکہ آپ کا بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ جو سانگ ہے آپ پروشن نہیں یہ اسی آئیڈیا سے شروع ہوا تھا کہ ہمارا ایک بچپن کا سانگ ہے تو میرے میرے ٹیچر بھی ہیں سدھارت یہ مہاراشترا انڈیا کے رہنے والے ہیں پونے کے اور وہاں کے میوزک انڈسٹری میں کافی کام کر رہے ہیں سینئر ہیں ویجول انپیرڈ ہیں وہ بھی لیکن ان سے میں سیکھ رہا ہوں میوزک پروڈکشن تو ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ آپ دونوں مل کے کوئی سانگ کرو تو پھر میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ ہمارا یہ بچپن کا سانگ ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے دوسرت نے اور میں نے یہ سوچا کہ ہم یہ سانگ پہ کریں گا اور یہ سانگ کو ہم نے اکتوبر میں بنانا شروع کیا تھا اکتوبر کے پہلے ویک کے اندر اس کا میوزک بنانا شروع کیا تھا تو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ فرکان جی کہ آپ لوگوں نے کس طرح وہ انڈیا میں آپ یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے نا کہ کس طرح آپ کا بھی اس میں کنٹیبیشن ہے وہ بھی وہاں پر ہیں تو ظاہر ہے ہے تو یہ نیٹوک کی پوسیبیلٹی لیکن کونسے سوفوئر کو آپ لوگ use کر رہے ہیں کس طریقے سے ٹکنولوجی نے بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں تو ایک سوفوئر ہے ٹیم ٹاک ٹیم ٹاک ایک ایک ایسا سوفوئر جس کے اندر آپ ہائی ڈیفرنیشن آڈیو سٹریم کر سکتے ہیں اور اس پہ بات سیدھ کر سکتے ہیں ٹیم ٹاک سوفوئر کے یہ کانفرنسنگ سوفوئر ہے اس کے ذریعے تو میں نے اپنے کمپیوٹر کو ٹیم ٹاک سے کنیکٹ کیا جو بھی آڈیو میرے کمپیوٹر میں آتی ہے میرے میوزک کی اور میرے مائک سے وہ ساری ٹیم ٹاک پہ سٹریم ہوتی ہے تو ہم دونوں نے اس طرح مل کے وہ مجھے بتاتے کہ آپ یہاں پہ یہ چیز بجاؤ یہاں پہ یہ بجاؤ تو ہم دونوں نے مل کے لوجک پرو کے اوپر میک اپریٹنگ سسٹم پہ یہ سانگ بنایا اور اس میں ساری رہنمائی اور سارا کنٹریبیوشن جہاں اسے دارد سار کہا جنہوں نے مجھے سکھایا اور سارا جو ہمارے دوست ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹھ کا صرف بتانا کہ اس آڈیو اس پہ یہاں پہ یہ والا پیس بجاؤ تو میں ایک میوزک ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں تو میں نے وہ پیس بجائے پھر اور وہ مجھے بتاتے رہے اب یہ صحیح بجائے نہیں بجائے دوبارہ بجاؤ سارے ذہن کا آئیڈیا سارا ان کا تھا میں نے صرف ہاتھ ہیوز ہوئے ہیں میرے اور یہ سمجھیں کہ میں ریموٹ کنٹرول اپریٹ ہوا ہوں یہ بھی کتنا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کر کے دوسروں کو بتائیں کہ کیونکہ میں اس چیز کو خود قریب سے دیکھ رہی ہوتی کہ جب آپ لوگ یہ سونگ بنا رہے تھے اور میوزک تیار کر رہے تھے کہ کس طرح ایک ایک سٹیپ پہ سر آپ کو گائیڈ کر رہے تھے تو دوستو اس میں یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہم نے کی اس سونگ کی اب ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ویڈیو ہم کر رہے ہیں کچھ اس کے اندر ہم انڈیا پاکستان سے کچھ ہم شورٹس لیں گے اور جو میجر اس میں ہم یہاں پہ اپنے تھوڑی بہتی ایکٹیوٹیز دکھائیں گے کچھ زیادہ ہم لوگ پرفیشنل ویڈیو پروڈیوسر تو نہیں ہیں جو کہ ہم کریں لیکن ہم اپنی سی ایک ایفرٹ آپ لوگ سے ضرور شیئر کریں گے تاکہ ہم اس ویڈیو کا مکمل کر سکیں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک اچھا میسج ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں تک پہنچا سکیں اپنی کوشش سے کہ ایک ویڈیولی ایمپیئر پرسن اپنی لائف کو اکیلے میں یا کپلز کے طور پر کس طرح اچھے گزار سکتا ہے اپنی حمد کر کے اگر حمد ہے تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں تھوڑی سی اپنی زندگی کا لائف سٹائل اگر چینج کریں اپنا لائف سٹائل اگر ہم چینج کریں تو ہر کام کام سورسز میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس فیسیلیٹیز ہیں اس وقت بھی ہو سکتا ہے پھر تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے تو سانگ کے بارے میں ایک دفعہ ایک اور اپنی اچھی میمری شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب یہ میرا چائل ہول کا سانگ ہے جب فرس ٹائم ہمارے ٹیچر نے جو اس پوئیٹری کے شاعر جو اس پوئیٹری کے لکھنے والے ہیں شاعر ہیں پرویز ندیم غوری صاحب انہوں نے جب اس کو لکھا تو جب یہ سٹیج پر پرفارم ہوتا ہے اب یہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ پروپرلی سوشل میڈیا پہ یہ سانگ نہیں آیا یہ فرس ٹائم ہے کہ ہم اس کی آڈیو اور ویڈیو بنا رہے ہیں اس وقت میں نے سوچا کہ کاش اس سانگ کو میں گا سکوں یہ آج سے اٹھارہ بیس سال پہلے کی بات ہے لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ پوسیبلیٹی ہوگی بس میں سوچتی تھی کہ اس سانگ کو میں گاؤں یہ مجھے اتنا پسند ہے اس کی ایک ایک ورڈنگ اگر آپ سننے والے اس کو غور کریں تو یہ واقعی ساری لائف کا نچوڑ ہے ہر چیز ایک شاعر نے ہماری اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے جذبات اپنے احساسات اس پویٹری کے اندر بیان کی ہیں تو جون جون میں اس پویٹری کو سنتی تھی اور گاتی تھی اسٹیج پر تو میری یہی خواہی ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے میں اس کو گاؤں اور پراپرلی ایک میوزک ایرینج ہو اور سوشل میڈیا پہ اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک یہ آنکھ روشن نہیں گر تو کچھ نہیں کے ذریعے یہ سانگ کے ذریعے ایک میسج جا سکے تو آج میں بہت زیادہ خوش ہوں شکریہ ادا کرنا چاہوں گے اپنے ٹیچر جن کی یہ پویٹری ہے جن کی یہ دھون ہے اور اس کے بعد شکریہ سر صدار صاحب کا کہ جنہوں نے یہ میوزک ایرینج کیا جن کے ذہن میں یہ اتنا خوبصورت آئیڈیا آیا تو ہم ویری ویری تھانکس فول اردو عواز ٹی وی سر صاحب کی طرف سے بھی اور میری جانے میں سے سارے جتنے بھی اس میں اور ہمارا جو کی رول حسیب جو کہ ہماری ویڈیوز ہمیں ہمیں ہلپ کر رہے ہیں سارا لے جانے میں آنے جانے میں تو ویڈیو جتنی بھی شوٹ ہوگی اس کو سارا جو فائنل جب ہوئے گی تو کیانا میں حسیب طاہر ہماری اس میں بہت معاول کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اور ابھی ملیں گے آپ سے اس سانگ کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جی دوستو تو یہ ویڈیو کے بارے میں آپ کو ہم نے مختصر کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں اصل تو مزہ آپ کو تاب آئے گا جب آپ یہ ویڈیو سنیں گے اور دیکھیں گے تو اس کی ایکسپیکٹڈ جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ جنوری کے بالکل سٹارٹ میں نیو یئر کے پر ہمیں اس کو ریلیز کریں گے تو آپ لوگ سنتے رہیے اردو آواز ٹی وی کے ساتھ رہیے اور ہمارا فیڈبیک بھی ضرور دیتے رہیے جی اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تو اب بھی انشاءاللہ ملاقات کروں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اپنی دوست نسرہ جہاں کو اپنے کیمرائمین حسیب طاہر اور فرقان کو اجازت دیجئے اللہ نکبان